موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب میمبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے جی آج میں آپ کو بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے ماسک بتانے جا رہی ہوں یہ ماسک جو ہے آج کل کا جو موسم جا رہا ہے یہ بارشوں کا تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ کی سکین کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے یہ میرے پاس ملتانی مٹی ہے چونکہ آج کل جو ہے وہ ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے اور آئلی رہتی ہے زیادہ تر سکین اور آئلی سکین والوں کے لیے یہ زیادہ کارامد ہے ماسک اور ویسے تو یہ نارمل اور تمام ہی سکین والے جو ہے یوز کر سکتے ہیں آپ اس میں کچھ چیزوں کا ردو بدل کر کے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے یہ آپ نے لینا ہے ملتانی مٹی کا اس کے بعد یہ بہت سے ملکوں میں یوز کی جاتی ہے ملتانی مٹی بہت ہی زبردست ہے سکین کے لیے آپ کے اس کے بعد یہ رائس فلور ہے میرے پاس چاولوں کا آٹا یا چاولوں کا پاودر یہ بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی ہافٹی سپون ہی یہ اس میں ایڈ کرنا ہے یہ بہت زبردست وائٹننگ ایجنگ رکھتا ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے سکین کے لیے فائدہ مند چیزیں موجود ہوتی ہیں یہ سکین کو وائٹ کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹائٹ کرتا ہے بہت سارے جو کریموں میں اور ماسک میں یہ استعمال کیا جاتا ہے بہت زبردست ہے یہ بھی سکین کے لیے اس کے بعد اگر تو آپ کے بہت زیادہ پیمپل ہیں سکین پر تو آپ اس میں ویسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر جس کے پیمپل زیادہ ہیں وہ تو زیادہ ضرور اس کو ایڈ کریں یہ ہے میرے پاس نیم پاوڈر یہ بھی میں نے گھر پر بنایا ہوا ہے یہ تھوڑا سا ایک دو چھٹکی جو ہے اپنے نیم پاوڈر اس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد اگر تو آپ کی سکین نورمل ہے تو آپ نے اس میں لیمن کے جو ہیں 3 سے 4 ڈراب ایڈ کرنے ہیں اگر آپ کی سکین زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ نے لیمن سکپ کر دینا ہے ایڈ نہیں کرنا لیمن اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو آپ ضرور ایڈ کر لیں اس کو کیونکہ اس میں بھی وائٹننگ پروپٹیز پائی جاتی ہیں بہت زبردست ہوتا ہے یہ سکین کے لیے بہت ہی اچھا ہے بہت فائدہ مند ہے یہ بھی داگ دبوں کے لیے بہت زبردست ہے اس کے بعد میں اس کو روز وارٹر کے ساتھ بس اس کا ایسا سمودھ سا پیسٹ بنا لیں آپ کی سکین پر اچھے سے لگ جائے دیکھیں اس طریقے کا پیسٹ بن جائے گا آپ اس کو تیار کر کے رکھ لیں پھر اپنا فیس اچھے سے واش کر لیں تاکہ یہ بھی اچھے سے مکس ہو جائے فیس کو واش کرنے کے بعد اچھے سے فیس کو واش کریں تاکہ جو ہے ڈرٹ مٹی آئل بغیرہ جو ہے سارا کچھ کلین ہو جائے آپ کی سکین سے اس کے بعد اس کو آپ اپنی سکین پر اپلائے کریں اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد بیس میٹھ تک آپ اس کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ ہلکا ہلکا سا ڈرائی ہونے لگیں آپ چاہیں تو اس کی زیادہ موٹی لیئر لگا سکتے ہیں چاہیں تو پتلی سی لگا لیں اس کے بعد آپ اس کو اپنے ہاتھ کی مدد سے یا پھر کسی برش کی مدد سے جو ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے اچھے سے اپنی سکین پر لگا لیں ایسی لیئر ہونی چاہیے آپ کی سکین پر اس کی یہ بلکل تمام جو ہے آئل سارا کچھ جو ہے وہ آپ کی سکین سے بلکل جذب کر لے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے اتنی موٹی لیئر ہونی چاہیے یہ چاولوں کا آٹا جو ہے اس میں بہت ہی زبردست کام کرے گا آپ کو جو ہے کچھ ہی دنوں میں اس کا فرق معلوم ہو جائے گا یہ دیکھیں ایسے آپ نے لگا کر اس کو چھوڑ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ کے لئے یا زیادہ سے زیادہ بیس منٹ اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں لگانا اس کے بعد اگر تو آپ کی سکین سینسٹیو ہے تو آپ نے اس کو رب نہیں کرنا اس کو نہیں مساج کرنا لیکن اگر آپ کی سکین جو نورمل ہے اس کے لئے آپ نے یہ سکربر کا کام کرتا ہے بہت ہی زبردست ہے تو آپ نے جو ہے ہاتھ کو گیلا کرنا ہے اور اس کو پھر جب یہ ڈرائ ہو جائے گا اس کے بعد گیلا کر کے تھوڑا سا آپ نے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد اس کو آپ نے واش کر دینا ہے کچھ دینوں تک اس کو مسلسل یوز کریں اگر آپ اس میں لیمن ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک دن چھوڑ کے اس کو یوز کریں یہ آپ کو بہت ہی زبردست ایفیکٹ دے گا اور سکین کو ٹائٹ کرے گا اور جو ہے وایٹننگ ایفیکٹ آئے گا آپ کی سکین میں اگر تو آپ اس کو یہ کم از کم جو ہے ایک مہینے تک تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے پہلے ہفتے میں آپ روز کر لیجئے اس کے بعد جو ہے آپ اس کو ایک دن چھوڑ کے اپلائے کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ